موسیقی 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 ہے اور ایک نہ ایک دن اس کی مرتیو ہو جائے گی لیکن وہ اپنی مرتیو کو روک نہیں پاتا ہے جن لوگ کو کینسر ہوتا ہے یا اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ دو تین سال چار سال میں ان کی مرتیو ہو جائے گی اور وہ اس کو بچنے کے لئے کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ اس سے باہر نہیں آ پا رہے ہوتے ہیں بچ نہیں پا رہے ہوتے ہیں یہ ایک بہت ہی دینی ستھی میں آگاتے ہیں اور ایسا تب ہوتا ہے جب آپ نے پور جنم میں کسی گریب کو کسی اسہائے کو ستایا ہو اور ایسا ہمارا جو سماج ہے پور جنم کا ہمارے لوگوں کا جو پہلا پاس لائف تھی وہ بھرا بڑا تھا ہے ایسے اتیچاروں سے اور کئی کئی لوگ اسی جنم میں بھی نرک بھوکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا نرک اسی جنم میں ہے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے جاننے والے میں کسی نے اپنی ساس کو اتنا ستایا اتنا ستایا وہ ہمیشہ بولتی تھی پتہ نہیں بڑیا کم مرے گی یہ تو جاتی نہیں ہے وہ ہے ہمیشہ اس کے بارے میں اُلٹا ستا کچھ 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 بولتی رہتی تھی اسے کھانا بننے کا اکل نہیں ہے یہ کیسے کھاتی ہے یہ سارے برطنگندے کر دیتی ہے کچھ 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 وہ کسی نہ کسی سے اپنی ساس کے برائی کرتی رہتی تھی اور ہوا گیا 58 years کی ایج میں آتے آتے ان کو cancer ہو گیا اور دو سال کے اندر وہ خود ختم ہو گئی جبکہ ان کے گھر کی بڑیا نہیں مری وہ اپنی 80 سال کی عمرت کے بعد ہی مری لیکن جو کچھ 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 اپنی ساس کو کہتی رہتی تھی وہ ضرور چلی گئی میں آف ہی چاہتی ہوں عشر سے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بینہ آباد کے کمپلینس مت کرو اور بڑے بزرگوں کا دھیان رکھو وہ اگر آپ پہ آرشت ہیں تو کوئی کارن ہی ہے اس کے علاوہ یدی گروہ آپ کا مطلب اچھے فل نہ دے رہا ہو یعنی کہ یدی آپ کو جو ہے بار بار آپ پہ برشت ہونے کا الجام لگ رہا ہو اگر آپ کے اوپر جو ہے دوش لگ رہے ہو دوش لگنے کے ساتھ کبھی کبھی آپ کو متھا روپ لگ جاتا ہے جو کام آپ نے نہیں بھی کیا ہو اس کا بھی آپ کو بلیم لگ جاتا ہے آپ کو نوکری سے نکال دینا اچھا نکس آپ کی بیزتی بددامی ہو جانا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی زندگی میں جھیل رہے ہوتے ہیں آپ پہ کسی بوس کا ناراض ہونا یا آفیس سے بیزت کر کے نکال دینا یا کسی نے آپ کے اوپر جھوٹا آروپ لگا دیا اور آپ اس سے بچ بھی نہیں پا رہے ہیں یہ سارا کا سارا شنی کا اور برسپت کا کیا کرایا ہوتا ہے جب آپ کا برسپت جو ہے ڈاؤن ہوتا ہے یعنی کہ گروہ چنڈالی ہوگا یعنی کہ یہ برسپت جو ہے شنی سے راہو سے کیتو سے یا کسی شکر سے اننگرہ سے پیڑ ہو جاتا ہے خاص طور پر راہو سرشنی سے ایسے اٹھ سمیہ میں کیا ہوتا ہے آپ کو جو ہے ایک طرح سے زندگی میں وش کو جھیلنا پڑتا ہے آپ کی بیزتی ہو رہی ہوتی ہے آپ کا بدنامی ہو رہی ہوتی ہے آپ برداشت نہیں کر پاتے ہو کہ میں کیا کروں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں آپ کو برسپت کو مجبوت کرنا چاہیے اور جیادہ سے زیادہ ادھات میں جو گروہ ہوتے ہیں یا پنڈت ہوتے ہیں ان کی صلاح مشروع لے کے کام کیجئے اور جیتنا جیدہ آپ ادھات میں گھسیں گے آپ کو فائدہ ہوگا اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اگلے ویڈیو میں آپ کو کچھ اور بتاؤں گی اور میرے نامچارے سندیہ سکسینہ ہے جیسے کہ آپ مجھے جانتے ہیں اگر آپ اپنی کنڈلی ریڈنگ کرانا چاہتے ہیں فیس ریڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف میرے چینل کو اور انسٹرگرام کو جو ہے اس کو لائک کرنا ہے اور اس پر بیل ایکن دیوانا ہے فالو کرنا ہے فوٹو کھیجنا ہے مجھے بھیجنا ہے اور ساتھ میں اپنے پر پرشن پوچھ لیجئے گا یدی آپ فری میں کامکیا مانگا اور شنیدیب کا لکٹ مجھ سے چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو دو ہجار بیس اور دو ہجار ایک کسیں میرے تینوں چلالوں پر جو جو ویڈیوز جالی ہیں اس کا پورا آپ کو بتانا ہوگا مجھے تو میں آپ کو بھیج دوں گی دو لوکٹ اور یہ جب بھی آپ مجھے بنا کے بھیجتے ہیں بتاتے ہیں تو میں آپ کو بھیج دوں گی آپ کو اپنے ریٹس ساتھ میں بھیجنا پڑے گا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اچھا لگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمیشہ پرسند رہیے آج لیے نہیں